کیا گہلوت ہونے دیں گے پائلٹ کا جہاز لینڈ بجٹ سے پہلے پائلٹ اور بی جے پی نے کیوں سادھی چپپی راجستان میں بجٹ کے بعد مچے گا سیاسی گھماسان کیا راجستان سے ختم ہو گیا ریٹ ماملہ کیا بجٹ کے بعد راجستان کی کمان ہوگی پائلٹ کے ہاتھ راجستان کی سیاست میں آنے والے سمیں میں کچھ ٹھیک نہیں رہنے والا ہے کیونکہ راجستان میں دس فروری کو گہلوت سرکار اپنا انتیم بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے لیکن اس سے پہلے راجستان میں گرمائے ہوئے سبھی مددے شانت نظر آ رہے ہیں یوں کہیں کہ یہ طوفان آنے سے کچھ دیر پہلے والی شانتی ہے اس کے بعد تو گھماسان ہی گھماسان ہے تو یہی ستھی فلحال راجستان کی ہے جہاں بجٹ سے پہلے سب کچھ ٹھیک نظر آ رہا ہے ایک طرف جہاں بی جے پی ریٹ ماملے کو لے کر گہلوت سرکار کو لالٹے لے کر ڈھونٹی نظر آ رہی تھی تو اب وہیں بی جے پی بجٹ سے پہلے تھنڈی نظر آ رہی ہے دوسری طرف پائلٹ گوڈ بھی فلحال شانت بیٹھا ہوا ہے یوں تو راجستان میں کھیمے بازی جولائی 2020 کے بعد سے ہی چل رہی ہے لیکن 25 ستمبر میں ہوئے ودھائیکوں کے اسطیفے کے بعد سی ام اشو گہلوت اور سچن پائلٹ کے بیچ تنا تنی اور بڑھ گئی مانا جا رہا تھا کہ دونوں نے تاؤں کی لڑائی آخر کار نرنائک موڑ پر آ گئی ہے لیکن ایرسا نہیں ہوا اسطیفوں کے بعد بھی اس ماملے پر ہائی کمان نے کوئی نرنے نہیں لیا اب اس ماملے پر راجنیتک وشش اگیوں کا کہنا ہے 24 سے 25 فروری تک 36 گڑھ کے رائپور میں کانگریس کا راشتری ادھیویشن ہے اور ویدھان سبھا کی اور سے ویدھائیکوں کے اسطیفے سوویچک نہیں ہونے کی بات رکھی جائے گی ساتھ ہی یہ بھی دلیل دی جا سکتی ہے کہ بجٹ پیش کرنے کے بعد اب تو بدلاف کیا جائے پائلٹ کھیما اس پرکرن کو ہائی کمان کے وپریت جانے کے قدم کے روپ میں رکھ سکتا ہے اور یہی وہ موقع ہوگا جب تمام کانگریسی ایک ساتھ ہو کر جٹیں گے ایسے میں کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ ادھیویشن کے بعد کانگریس راجستان گھماسان کا انتھ ہو جائے اور ویدھان سبھا چنانو میں کانگریس میں اندرونی کلے کی جگہ ایکتا کے ساتھ چنافت اچار کرتے دکھیں